جب آدھے فاصلے تک میں پہنچا ہوں تو ایک دب میرے کانوں میں آواز ہائے میں مر گیا یہ میرے باپ کی آواز تھی کچھ دب ہی دب ہی شکایتیں بھی ہیں اور کچھ اوپن شکایتیں بھی ہیں کہ آپ نے گڑھنڈا سا کلچر انٹریوز کروایا تمام سیٹ اپ ایٹس ویری ایکسپینسیب ہائی پروفائل کی سمکہ ہے انڈاوٹیٹلی لیکن ایک چیز ضرور کہوں گے وہ مزہ نہیں آیا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جب میں خود بھی مایوس ہوا تو ایک رات میں نے سوچا میں بلال اشاری کو پیسے واپس کر دوں ہائی ویور اسلام علیکم ہوفیلی آپ لوگوں کا بہت اسرار تھا کہ فلمی شخصیات کے انٹریویو ہمیں ضرور ویڈیوز پہ دکھائیں تو میں آپ کی یہ فرمائش پوری کر دیتی ہوں اور ہم نے سٹارٹ ہی بہت ہی ہمارے لیجنڈری فنکار ہیں بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی قلم سے توپوں کی گھنگرج پھولوں کی مہک گھچھرنوں کا شور گھٹاؤں کی ادائیں اور قوس قضاء کے رنگ اور پھولوں کی خوشبویں اور پرندوں کی چہچہات لہجوں کی محبتوں کے لہجے اور بہت کچھ بڑے رنگ ہیں ان کے قلم میں جو خوبصورت تحریریں لکھتے ہیں وہ ہر پوائنٹ او ویو سے کمال ہوتی ہیں تب ہی تو کہتے ہیں انٹلیکٹس بونڈ نٹ میٹ انہوں نے ایک فلم لکھی اور پاکستان فلم انڈسری کی تاریخ بدل دی جو بھی فلم دیکھ کر نکلتا تھا اس کے ہونٹوں پر اس کی زبان پر یعنی ہر شخص کی برنوں کے زبان یہ ہوتا تھا نوائیں سونیا آپ میرا مطلب سمجھ کے ہوں گے ون آف تا فائنسٹ رائٹر ون آف تا بگسٹ رائٹر اف پاکستان فلم انڈسری جناب ناسیر عدیب صاحب ناسیر عدیب صاحب ویلکم ٹو می شو آپ نے مجھے یہ عزاز بکشا اور جتنی میری تعریف کی اب میں اس کے جواب میں ایک ہی کہہ سکتا ہوں یا اللہ جتنی نے تعریف کیا ہے مجھے ایسے ہی کر دیں نہیں آپ اس سے بہت بڑکے ہیں جو آپ کی شخصیت ہے جو آپ کے لکھنے کا انداز ہے جتنے لوگوں کو آپ نے دیوانہ کیا ہے اور جتنے لوگوں کو آپ نے سیانہ کیا ہے کیونکہ آپ کی فلم نے مولا جٹ نے اتنا سرمایہ ہمارے ملک کو دیا ہے اتنے لوگوں کو زندگیاں دیا ہے اتنے لوگوں کو پروفیشن دیا ہے اتنے لوگوں کا کریئر بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے کہیں کہ آپ آپ کہتے ہیں نا آپ اس دور کے غالب بھی ہیں اس دور کے میر تقی میر بھی ہیں اس دور کے فراز بھی ہیں اس دور کے فیض احمد فیض بھی ہیں اب کئی رنگ ہیں آپ کی شخصیت کے اللہ یہ سارے رنگ میرے اندر بھر دے اور جتنے بھی آپ نے تعریف کی ہے آپ میری تعریف کر رہی تھیں اور میرے دھیان آسمان کی طرف تھا اور میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے عزمت اور عزتوں کے مالک میری اس حزت کو قائم رکھنا آمین سمہ آمین جی حضور تو لکھنے کا ایک بہت جسکہ ہوتا ہے اور یہ جسکہ آپ کو کیسے بڑا کسی تحریر سے انسپائر ہوئے کسی کسی ایسے لہجے سے کسی ایسے شیر سے کونسی تحریر تھی یا کوئی وہ تھی وہ تو نہیں تھی وہ کی تو ابھی تک کلاش ہے اچھا میرے سے ایک آدمی نے پوچھا تھا آپ نے چونکہ یہ بڑا چپتا ہوا جملہ کھایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہیرو نے آپ کی گاتی ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور ہیرو جو آگے ہوتا ہے مو اس طرف ہوتا ہے مو اس طرف ہوتا ہے یہ آپ اپنے کتھار سے سونی نہیں کہا میں نے کہا میں سارے زندگی اس بات کو ترستہ رہا کہ کوئی لڑکی مجھے بھی کہے آپ میرے ایڈیل ہیں ای لب یو فلان یہ وہ اس قسم کے جمعی جیسے میں ہم سوچاہتی میں سنتے ہیں جی 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 بلکل بلکل ہر آدمی کی یہ جو تھے جب یہ خواب ہوتا ہے ہر لڑکے کا اور ہر لڑکے کا بھی خواب ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو میں نے کہا چونکہ مجھے کسی نے ایسا نہیں کہا تو میں نے بدلہ لیا پھر اس سے کہ میں سلطان رائی بن گا اور میں نے کہا تو میرے پیچھے نہیں آئی میں تجھے پیچھے لگا لیکن اس بدلے نے بہت پیسہ کمایا جی بہت کما چلی یہ بدلہ بڑا مفید ثابت ہوا آپ ایسے ہی بدلے لیا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی پر رحمت ہوتی ہے تو اس کی زبان میں برکت دے دیتا ہے کیا بات ہے اور جب اس سے اور زیادہ کسی پر وہ خوش ہوتا ہے تو اس کو اہلِ قلم کر دیتا ہے کیا بات ہے میں اس لحاظ سے بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہوں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور سب سے پہلے بنائی اور وہ قلم تھا ورنہ اللہ نے کن کھا اور سب کچھ پیدا ہو گیا چاری چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی سب سے پہلے قلم بنائی پھر عرش عظیم بنایا پھر جنت بنائی پھر انسان کا پتلا بنائی تو رہ گیا بات یہ کہ میں رائٹر کیسے بنا وہ بات وہ سے شروع ہی تھی وہ سے اگر رائٹر بننا شروع ہو جاتے نا نیشو جی تو میں سمتا ہوں کہ ہم دوسرے قدم پر ہمیں شائر ملتا یا عدیم ملتا وہ سے شروع نہیں ہوتا وہ جو ہے نا وہ آپ کی شائری میں قرب اور نکھار تو ضرور پیدا کر دیتی ہے آپ کو رشتوں کا احساس بڑھ جاتا ہے آپ کو رونا بھی آجاتا ہے حسانہ بھی آجاتا ہے لیکن مجھے رائٹر نے ایک واقعہ نے بنایا جو میری زندگی میں ہوا میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا تو لوگ بچے ماں سے پیار کرتے ہیں میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں اور میری اولاد بھی میرے سے پیار کرتی ہے ماں سے پیار نہیں کرتی کم کرتی ہے میرے بچے جب بھی روئے ہیں وہ ابو نے کہہ کر انہیں نے فکار ہے یہ میری دوست ہے آپ کی میسیس آمنہ جی آمنہ الفت کچھ وہ اتنی مصروف بھی رہتی ہیں بہت ٹائم دیا ہے بڑی خدمت کی ہے بڑی تربیت کی ہے ان کی آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا سکتے خاصتہ اور پر میرے انٹرویو میں نہیں نہیں میں ان کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات تو نہیں کیا نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کا ڈپینٹس کے کس طرح کی آپس میں درست بات ہے لیکن میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ میرے بچے جب بھی روئے انہوں نے ابو کہہ کے اپنا وہ نکالا بھارت تو میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا تو میں اس وقت چار سال کا تھا یہ نیچ وقت ہی جماعت میں پڑھتا تھا میری عمر ہوگی آٹھ نو سال تو ہم بیٹھے تھے اپنے باپ کے ساتھ تو ایک ایک دم دیکھا کہ گھوڑے کو اوپر ایک حوالدار بیٹھا اور پیچھے ایک سپائی بیٹھا ہوا تو وہ جب آئے نو تو سیدھی ہماری طرف ہی آگئے وہ درمیان میں ایک وٹ تھی تو پتہ چلا کہ وہ شکیت ہوئی میرے باپ کے خلاف تو جس وقت وہ آدمی آیا وہ حوالدار تھا راجہ اس کے کہتے تھے تو پہلی بار میں نے اپنے باپ کو بغیر جوتی پینے کھڑے ہوتے دیکھا اور پہلی بار میں نے اس کو اس راجہ کو سلام کر دے دیکھا ایسے وانہ کہ میرے باپ کو سارے سلام کرتے تھے میرے باپ نے کبھی ایسے سلام نہیں کیا تو وہ راجہ بولا کہ حسینہ میرے باپ کے نام غلام حسین تھا کہ میں نے شکیات ملی تیرے کو بغیر لسن سے ریفل ہے تو میں او لین آیا مجھے پتہ تھا کہ میرے باپ بس ریفل ہے اور وہ ریفل تھی چراغ بالی کی اچھا یہ بڑا لیجنٹ بن مارچ وان مفرور ہو گزرا ہے اس پر میں نے فلم بھی لیکھی وہ سپریٹوئی چراغ بالی ہے تو میرے علم میں ہے کہ وہ ایک دفعہ آیا میرے باپ کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو زخیرے میں وہ جاتا تھا ریمان ٹیپو میں ایک جزیرہ ہے جزیرہ کا تو زخیرہ ہے جنگل ہے کچھ پتہ تین چار ہزار اکڑے تو مفرور اس جنگل میں رہتے تھے اس دور پر آج چل تو کوئی ایم پی ای پاس ہوتا ہے کوئی ایم ای پاس ہوتا ہے وہ اس وقت دو ہی جگہ تھے یا علاقہ غر میں جاتے تھے یا جنگل میں جاتے تھے تو وہ جاتے اس کے پاس دو ریفلیں تو ایک ریفل میرے باپ کو دے کہ یہ رکھ لو یار میں گوڑے پر چلتا ہوں مشکل محسوس کرتا ہوں میں باپ سے پھلے لوں میرے باپ نے وہ ریفل رکھ لے یہ میرے علم میں تھا اور میرا باپ منصف تھا چودری تھا گاؤں کے فیصلے کرتا تھا اور جھوٹ سے نفرت تھی اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا پہلی اور آخری بار میرے باپ نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس ریفل نہیں ہے اچھا اس کی ریزن کیا تھی اللہ مکتر جانے وہ میں آپ کو باضح بتا ہوں وہ بعد میں کہتی ہے کہ میں نے یہ سچ بولا تھا کہ میرے پاس نہیں تھی وہ اس وقت کماد کے کھیت میں تھی تو وہ راجہ کہنے لگا کہ میں رات اتھیں گے تم سوچ لائے یہ تو سویرے ریفل دیتے تو ٹھیک ہے ورنہ جو ترے حشر کرنگا دنیا لیکھیں گے اچھا وہ جناب میں نے جو ایزا ڈریکٹر پہلی فلم بنائی تو اس کا نام میں نے رکھا تھا دنیا دیکھے گی یہ جملہ اس راجہ کا تھا جو اس میں دھمکی دیتی وہ میرے ذہن میں چمٹ گیا اچھا خیر اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ میرے پیو نے کہا چوچا پھارا یعنی مرگی کا بٹھ گیا میں مرگی کے پیشے بھاگا میں بھاگتے بھاگتے وہ ڈھنگروں میں چلا گیا جو ڈھیر تھا نا کر کے درختے میں اپنے زہر میں ان کے اوپر گر گیا وہ میرے چھاتے میں سارے کانٹے چپ گئے خیر وہ مرگا تو میں نے پکڑ لیا وہ زوا بھی ہو گیا وہ چھوٹی بین تھی جو میرے سے بڑی تھی لیکن بینوں میں چھوٹی تھی اس نے وہ کانٹے نکالے وہ کانٹوں کا درد میں آج بھی محسوس کرتا ہوں اپنے سینے میں تو میری ماں نے کھانا بنایا میں جب کھانا لے گیا میں ہی گیا کھیت میں وہ چار پائی تھی ستمبر کا مینہ تھا تو وہ کھانا اس وقت پکتا تھا جب ہمارے گھر میں یا ہمارا داماد آتا یعنی بینڈوئی یا جب ہمارے پین یعنی مرشد آتے تھے ورنہ وہ کھانا نہیں بنتا تھا سپیشل کھانا وہ کھلایا اس کے بعد مچھر تھے ستمبر کا مینہ تھا تو میرے باپ نے کہا کہ پتر انہیں پکھا کر وہ بڑا سیک پنکھا انہوں نے دی وہ میں یوں کرنے لگا تقریباً دو تین گھنٹے میں وہ پکھا کرتا رہا سو وہ جناب وہ تھے ان کے لیے ناشتہ بنا اور وہی ناشتہ بھی سپیشل تھا وہ میں اس کے سامنے رکھا ناشتہ کیا ہمیں ٹرے لے کے واپر شل پڑا ایک بگا زمین کا فاصلہ تھا حویلی کے دروازے میں اور جہاں یہ راجے کو میں نے ناشتہ دیا اچھا جب آدھے فاصلے تک میں پہنچا رہا تو ایک دم میرے کانوں میں آواز ہائے نہ مر گیا یہ میرے باپ کی آواز تھی میں نے جب ٹرن کیا تو میرے ہاتھ سے وہ ٹریجر گیا میرے باپ کے بال اس کے آدمی کے ہاتھ میں تھا اور ایک چپل جو تھی وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی اور اس سے وہ میرے باپ کی پشت میں مار رہا تھا اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ میرے کو ریف نہیں میں نے ماف کر دیا اللہ دباسمہ لیکن وہ مسلسل مار رہا تھا اس کی چیخے اندر بھی گئی میری ماں بھاگ کے باہر آئی تو میں نکندی جا پتر نس کے جا نادرشاہ رو بلا کے لیا نادرشاہ بدماش تھا اور وہ ہمارے دیرے سے ایک میل کے حفاظ سے رہا تھا رتو کالا ایک گاؤں وہاں رہتا تھا میں نے شبے کہ بھاگ اٹھا آپ کو یقین نہیں آگئے لیکن وہاں سے لے کر اس دیرے تک ایک میل کا سفر میں نے ایک ہی رفتار سے طے کیا ایک میل کا سفر ایک میل کا سفر اور ہم تو پسینے سے تر میں ہو گیا میں نے وہ شاہ آدمیوں کے جرم گھٹے میں بیٹھا تھا میں کہا شاہ جی میری ماں نے کہا کہ فوراں آؤ میرے پیون پلس مار رہی ہے کہا پتر تو جا میں آ رہے میں پھر واپس باگا اور پھر اسی رفتار سے اسی سپیٹ سے اور جب میں آیا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ کہ وہ میرے باپ کی جو پگڑی تھی اس سے اس نے ہاتھ روان دیتا ہے میرے باپ کے اور گھوڑے پر تھا اور ایک پگڑی کا صرف اس کے ہاتھ میں تھا پیچھے سے پائی تھا اور اسے لے کے جا رہا تھا خود گھوڑے پر جا رہا تھا ہاں گھوڑ گھوڑ وہ گھوڑے تھا میرا باپ پیدل ساتھ ساتھ تو میری ماں مانو دس ہے میں کہ میری بہن بھی باہر آگئی سارا کوئی کھڑی ہوئی تھی میں کہا وہ رادر شاہ کے اندار ترسی چلو میں آ رہے ہیں کہن دی اچھا کہن دی پتر چل تو میں تھانے چل دے وہ گھوڑے پر تھزر جلدی پہنچ گیا جب تھانے پہنچے میں اور میری ماں تو جو منظر میں نے دیکھا کہ وہ جو کرسی تھی نا چوکی پولس میں ایک حوالدہ اور ایک سپائی ہی تھا وہ اچھا وہ جو چوکی تھی وہ جو کرسی تھی اس کرسی پر بدماش بیٹھا تھا ایسے اچھا اور میرے باپ زمین پر تھا نا جی اور جو وہ تھا حوالدہ وہ ساتھ چار پائی پر اس پر بیٹھا تھا تو نشب اگریم جی سب سے پہلا جو میرے ذہن میں بات آئی جملہ نہیں آیا بات آئی کہ اس کرسی تھی میرے پہنوں ہونا چاہیدہ سے تو بدماش زمین تھی ہونا چاہیدہ سے لیکن میرا پہنوں زمین تھی نہیں اور بدماش کرسی تھی بیٹھا خیر اتنی بات میری سوچ ہے تو اس نے نادر شاہ نے مجھے کہا کہ پتر جا لے جا پہنوں سب خیر ہے میں اپنے باپ کو لے کے چلتا میرے پہ انہیں ہاتھ جوڑ کے انہیں درشادہ شکریت آکے تھا جس وقت میں باپس آ رہا تھا نشب بیگم جی تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ شریف آدمی کو زندہ رہنے کے لیے بدماش کی ضرورت ہے آج بلکل بلکل سیچوئیشن ہی ہے تو یہ چیز یہ آج تک میرے ذہن سے یہ منظر نہیں ہوگیا میری چار سو چودمی فلم ہے لیجن ڈہ مولا جڑ چو ریلی سے اس میں تو خیر پولیس آئی نہیں لیکن جس بھی فلم میں میری پولیس ہے اس میں آپ کبھی بھی پولیس کو میرے ہیرو سے آپ ریسپیکٹ ملتے نہیں دیکھیں گے میں پہلا رائٹر تھا میری فلم 8 آگست 1975 کو ریلیز ہوتی اس سے پہلے جتنی فلمیں پنجابی کی ریلیز ہوئی ہیں ان میں جس مرضی ہو ہیرو کی اٹھا کر دیکھ لیں وہ صدیر ہو یوسف خان ہو اکمل خان ہو حبیب ہو اجاز دورانی ہو جب تھانے جایتا ہے تو کہندہ ہے صاحب بہدر میرنا زیادتی صاحب بہدر میں نے بچا لاؤ صاحب بہدر مر جئے کر لو میں پہلا رائٹر تھا جس میں صاحب بہدر میں میں نے لکھا تھا اوہے تھانے دارہ اچھا میں نے صاحب بہدر نہیں کبھی کہا اور اس کے بعد تو اس میں اس انداز ترز تخاتب پہ جس طرح آپ نے کہا اوہے تھانے دارہ سینسر نے ابجیکشن نہیں کیا نہیں آئی تک نہیں میری فلم بہدر پہلی فلم تھی تو اس میں وہ پوچھتا ہے دا سو ہے تیرا کی بیان ہے کندہ نے خواہ صاحب بہدر کندہ افضال کندہ دا سو ہے صاحب بہدر نے پوچھا ہے کہ تیرے پہ انہوں کنے کنے کتل کیتا ہے کندہ ات کڑیاں توں کھول دے سر میں لاندھا جائے مگر نہ آپ لکھ لوے گا واہ 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 تو لوگوں کو کچھ دبی دبی شکایتیں بھی ہیں اور کچھ اوپن شکایتیں بھی ہیں کہ آپ نے گندہ سا کلچر انٹریوز کروایا آپ یہ میں نے گندہ سا کلچر انٹریوز کروایا کیونکہ گندہ سا جب بھی چلا میری فلم میں بیشی جٹ میں بھی چلا مولا جٹ میں بھی چلا اس کے باہلے جنہ مولا جٹ میں چلا جٹ لندن میں چلا میری ساری فلم اٹھا کر دیکھیں جب بھی چلا غیرت کیلئے چلا جے اپنی ذات کیلئے نہیں چلا صحیح تو کیا غیرت کی حفاظت کرنے والا جو اوزار ہے جے اس کو نیکٹیو داز میں لینا چاہیے نہیں جو گولی چلتی ہے وہ بھی اگر غیرت کیلئے گولی چلتی تو چلنی چاہیے چلنی چاہیے میری فلم میں تشدد ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کو سبجکٹ لیتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کربلا پر فلم بنائیتی ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کربلا پر فلم بنائیں تو جہاں حسین ہوگا وہ سامنے شمر نہیں ہوگا دیفنیٹل ہوگا بلکل اکبر کی لاش گرے گی گرے گی حسین کا ہندے پر سر رکھ کے اس کا لے آگا پیچھے پاؤں گھسٹتے وہ آئیں گے لاشوں کا درمیان رکھے گا بچے پیاسے مر رہے ہوں گے تو ایک چھے منے کے بچے کو ہاتھ میں لے کے پانی مانگے گا تیر لگے گا گلے میں حسین کا سر جدا ہوگا تن سے نیزے پر لٹکاؤ گی نا پیچھے سکینہ ننگے پاؤں جائے ہیں آپ دین چلیں گے نا تو میں یہی کرتا ہوں کہ جب میں ایک بدماش کو دکھاتا ہوں کہ ایک بدماش ہے چار لاکھ کے محلے میں رہتا ہے چار لاکھ آدمی اس کے انڈر ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں میرا ایرو نہیں کرتا میں نے تو ہر فلم اپنے سسٹم کے خلاف لکھی ہے اس ملک کے اندر سسٹم ہی یہ ہے کہ جو ہم ہیں آپ کچھ نہیں ہیں آپ دیکھ لیں کیونکہ میں نے جس دور میں آنکھ کھولیں میرے جو حوش سمالی ففٹی ایٹ میں مارشا اللہ لگا صدر عیوب کا اس کے بعد ففٹی ایٹ سے لے کر آج تک مارشا اللہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نواز شریف وزیراعظم ہے بے نظیر وزیراعظم ہے زرداری صدر ہے یوسو رضا گلانی وزیراعظم ہے عمران خان وزیراعظم ہے یہ سب پپٹ ہے ملک کے اندر مارشا اللہ ہے آج تک آپ سمیتے ہیں مارشا اللہ کی کیفیت ہے جی کوئی آپ وہ دیکھیں مارشا اللہ کی کیوں کیفیت ہے ایک غریب آدمی ایک سپاہی ہے مثال کے طور پر اس سے یہ سسٹم توقع کرتا ہے کہ تم نے چوبیس گھنٹے گولی کھانے کے لیے اور گولی چلانے کے لیے تیار ہے اس کی چوبیس گھنٹے کی نیوٹی ہے اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں تنخواہ اس کی پندرہ ہزار روپے سے شروع ہو جاتی ہے پچیس ہزار روپے آپ زیادہ سے زیادہ نہ اس پا کے اس کو دیتے ہیں مجھے وہ آدمی دکھا دیں جو پچیس ہزار روپے میں اپنی بیوی اور بچوں کو گھر کی اچھات لے کر عزت سے دے بچوں کو پڑھائیں ان کی بیماری کا شادی بیعہ کا خرچہ پچیس ہزار میں مجھے کر کے دکھائیں جو بیسک نیٹس ہیں وہ بہتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ پبلک یہ سسٹم نے کبھی سوچا ہے گیس کہاں پہنچ گئی ہے؟ بجلی کہاں پہنچ گئی ہے؟ آٹا کہاں پہنچ گیا ہے؟ چینی کہاں پہنچ گئی ہے؟ تو مہارشاللہ نہیں تو اور کیا ہے؟ برحال یہ ٹاپک تھوڑا سا ایسی جانب جا رہا ہے جو کہ کفی تکلیف دے ہے جس میں بولنا چاہیے میں تو بولتا ہوں نا تو میں نے تو تکلیفیں اٹھائی بھی ہیں مجھے تو جو سنسر بورڈ کا چیرمین تھا بشیر احمد اس کا نام تھا تو برگیڈیر تھا ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی بیگم صاحب باب یہ سنسر بورڈ کی ممبر ہو گئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا میرے پروڈیسروں کہتے تھے یہ بیمار ذہن کا آدمی اس کو ریٹر مت لو او مائی گاڈ کم کہا تھا؟ یہ جب میری فلم گی تھی انٹرنیشنل روٹے رہے سنسر کے لیے تو میاں فرزان صاحب کو نے کوس نے یہ کہا تھا کہ بیمار ذہن کا آدمی ہے تو اسے انہوں رائٹر کیوں لن دے؟ انہوں ملک سے فساد پھیلا رہا ہے اس نے میرا جملہ ایک کارٹ دیا تھا کونسا؟ میں بتاتا ہوں میں نے میاں فرزان سے کہا کہ اس جملے تھی بگر میں فلم نہیں لگنے لے کیونکہ اس کا میں پرڈیسر نہیں تھا لیکن میں بارسار اختیار آ رہا تھا میرے دوستوں کی فلم تھی میں چلا گیا میاں فرزان کو لے گئی پہلے تو ملک چندر ناصر علی تو میں نے کہا جی تو کی لکھتا ہے؟ میں کہا جی میں پنجاب لکھتا ہوں یہ پنجاب ہے اچھا میں کہا یہی تو پنجاب ہے میں نے کہا آپ کو پنجاب کا کیا پتا؟ آپ برگیڈیر بانگئے کرنر بانگئے جب آپ نے لاور جانا ہوتا ہے آپ کو پروٹوکول ملتا ہے یا ہلی کوپٹر میں جاتے ہیں یا جہاں پہ جاتے ہیں پنجاب تو آپ کے قدموں میں رہ جاتا ہے اور اوپر سے پنجاب نظر نہیں آتا اس کی مٹ پر چلنا پڑتا ہے اس کی زمین پر چلنا پڑتا ہے اس کی مٹی کو چھونا پڑتا ہے میں نے کہا کھانسنے پہ قتل ہوا ہے یہاں پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ سلام کرنے پڑ لڑائی کر لیتے ہیں یہاں میں نے کہا میرا جملہ کیوں کٹا ہے؟ کہتا ہے اس لئے کٹا ہے یہ میرے ملک کی خلاف ہے یہ میرے ملک کی تاؤین ہے پورے قوم کی آپ کو شرم نہیں آتی میں نے کہا پڑھ کے سنائیں جملہ میں میں اخوار ساتھ لے جائے میں سامنے رکھا میں نے یہ نواب اکبر بگتی کا بیان ہے جو میں نے جملے میں لکھا ہے اخوار تو قاضی حسین احمد بھی پڑھتا ہے اس کی بیٹی بھی پڑھتی ہے فلم شاید وہ نہ دیکھتے ہو تو آپ نے اس میں سے کیوں کٹا اگر یہ واقعی یورم تھا نواب اکبر بگتی کو آپ نے کیوں سزا نہیں دی کیوں بہن نہیں کیا کیوں نہیں نوٹس لیا تو پاس کر دیا جملہ اور وہ جملہ یہ تھا کی بگ صاحب اور غلام ایدین اس کو شكرا تو بگ صاحب یہ گناہ ہے کہ پاکستانی اور پاکستانی ہوںwwww Pierre کہتا ہے پاکستان سے اور پاکستانی نہیں کہتا ہے کہ پھر کونھوں موسلمان ہو ان پاکستان میں کیا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے پاکستانی پر مصیبت آتی ہے امریکہ کے طرف بھاگتا ہے مسلمان پر مصیبت آتی ہے آسمان کے طرف بیٹھتا ہے وانا سی صاحب یہ اتنا مشکل ٹاسک آپ ہی اس کو فیس کر سکتے ہیں اور آپ ہی لکھ سکتے ہیں برحال آئیے ہم لائٹر سائٹ پہ آتے ہیں آپ نے اتنی گنڈا سا کلچر اور خوفناک باتیں اور یہ مطلب کہ تنقیدی باتیں آپ نے کی اور لکھی اور بہت اچھا آپ نے بڑے کامیابی سے ہم کنا رہے کوئی رومنٹک ڈائلگ بھی لکھی ہے سونے جنہا خود پسند آیا ہوئے مطلب جنہوں کہ زبان زدہ عام ہو زبان زدہ عام ہو تو ایک اپنے پوچھتی ہے دارو نتنی مولا جات میں کہندی کہ تم مکھو دی مانگے کہندی مڑ پنجاب دو ایتے شیعن ہیں ایک مولا ایک مولا دی مل باقی تے سارے چھان بورا وہ مجھے یاد ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک ایک جملہ لوگوں کو یاد ہے ایک ایک جملہ لوگوں کو یاد ہے واحد فلم تھی جس کی سیچویشنز اور جملے وانڈرفول کیا بات ہے آل کریڈٹ گوز ٹو تینکیو تو اب ایک کوسٹن جو سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ پہلے بھی مولا جات لکھے گئی اب بھی مولا جات بنی ہے اور کمرشلی اور باکس آفیس پہ اس نے بہت بہت پیسہ ان کیا ہے بہت فائدہ دیا ہے بہت زیادہ پروفٹ ملا ہے تو آپ دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں ہم نے اور یہ جو بھی مولا جات بنائی ہے ما شاء اللہ آج کے دور کے حساب سے اور بڑا اس پہ پیسہ خرچ ہوئے ہیں بڑا بڑی ایکسپینسیف خوبصورت اس کا جو تمام سیٹ اپ ایٹس ویڈی ایکسپینسیف ہائی پروفائل قسم کا ہے انڈاوٹیٹلی لیکن ایک چیز ضرور کہوں گے وہ مزہ نہیں آیا ڈائلک کا ہم اس کا جواب دیکھتے ہوں وہ سکون اور ٹکا ٹکا کے جنہوں پجابیچ کہنے ہیں ٹکا ٹکا کے وہ باتیں اور جملے اور کہ دو دشمن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو چخمی کر کے ہسپیٹل میں لیٹے ہیں اور دوسرے کو خون دے کے بچا رہے ہیں اب یہ میں آپ کے بات بتاتا یہ جو بات آپ نے کہے نا کہ یہ وہ بھائی نہیں آیا پلیس کریکٹ می ایف آئی ام ڈرام میں یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیکا لیکن آپ سے ایک سوال کرتا آپ نے بچپنے پڑا دیکھا ہے یاد ہے بچپنے جن کھلونوں سے آپ کھیلتی تھی ان کھلونوں سے صحابہ نہیں کھیلی نہیں نہیں نا کھیلی نہیں اور صحابہ کے بچے اس کھلونے سے نہیں کھیلیں گے جن سے وہ کھیلیں بلکل وہ مولا جٹ جو تھی وہ آپ کے لیے تھی اچھا یہ جو مولا جٹ ہے یہ آج کے نسلے کے لیے نئی جنریشن کے لیے ایک بات دوسری بات دیکھیں جب مقالمہ کیا ہوتا ہے مقالمہ وہ ہوتا ہے میرے نزدیک کہ جو جب بول رہا ہے کریکٹر تو آئیڈیس کو حال سے باہر نہ جانا دے اسے میں کہتا ہوں مقالمہ جی وہ رائٹر ہوتا ہے قادر اور کلام کہتے ہیں اور وہ مقالمہ وہ تھا جو آہ آہ آڈیس کے ساتھ آہ آڈیس کے ساتھ باہر نکلا جی ہاں مقالمہ سمیت آڈیس نکلیا وہ سیچویشن کے حساب سے وہاں مقالمے تھے جی وہ جو سیچویشن تھی اس کے اندر ہی رہا کے مقالمے تھے اور لوکوں نے مولا جات کے جو فلم دیکھ رہے تھے باہر کبھی نہیں جانے دیا باہر مقالمے لے کر آئے اس فلم میں جو مقالمے ہیں کسی بغیر گانوں کے فلم اس میں چھے گانے تھے جی اس میں کوئی گانا نہیں ٹھیک ہے اور شروع سے دیکھ کر آخر تک فلم میں ایکشن ہے ایکشن ہے اور بہت ایکشن ہے اور آئی ام پراؤڈ آف اٹ بھی اور میں حیران بھی ہوں کہ اس فلم کو عورت اور بچے جڑا لائک کر رہے ہیں کوئی مقالمہ مجھے دکھا دے آپ نے فلم دیکھئے ہوئے آج ہی دیکھئے حال سے باہر لے گی فلم آپ کو جانے دیا فلم میں آہ نہیں بس لئے یہ مقالموں کا کمال ہے اور ہر مقالمہ سیچویشن کے مطابق ہے دیکھیں نا ان کا رومانٹک سین ہے کہ اپنا مولا جات کا وہ پہلے میں ان کا سین تھا سلطان رائے کا کہندی میں بھاڑیا انہیں کام کی تینے مولینو بھلا تھے تو میرا بھی گھوٹ چپ جٹی دا گھوٹ بھی بھار لے تکیندہ کی چاہنے کہندہ میں تو انہوں نے باال دا نام ہی رکھ بیٹھی یہ بیشی جات کا تھا اسی طائر کا مقالمہ مولا جات میں تھے لیجنڈا مولا جات میں وہ کہتا ہے کہ بڑے دعوی کردی سے لیکن کوئی دنہ بعد نہ تیرے کوڑ انہ دور چلا جائے ہوگا چھننا تیرے تو ہے تارے دور کہنے تو تارے دور اگے بھی چلے جائے گا تیرے چکور بار کے تیرے تک پہنچ جائے گا یہ آج کا مقالمہ تو اس سیچوئیشن میں مقالمے لکھے جاتے ہیں سیچوئیشن کا سین ہوتا ہے اور یہ سیچوئیشن یا یہ جو بھی ایک ٹرائیڈیشن یا ایک روایتی فقرہ ہے کہ چاندار چکور کا جو تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے جی ہاں جی بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں میرا جو کریٹر اللہ نے مجھے دیا وہ یہ دیا ریشی جٹ فلم لکھی ٹریڈ کے مندر فلم میکن کا ٹرینڈ بدل دیا جہاں فلم ختم ہوتی تھی وہاں سے میں نے شروع کی جی 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 مولا جٹ آئی وہ سنگے میل بن گئی اس نے جو سٹائل دیا وہ ہندوستان پر کپی ہوا فلم رسی کا نام دنیا کے آخر کونے تک لے گئی گریٹ بلکل دنیا کا کوئی مجھے رائٹر دکھا دیں جس نے اپنی سنگے میل فلم کو جیسی میری سنگے میل مولا جٹ سنگے میل فلم کو کراس کر کے کوئی فلم لکھی ہو کیا بات سلیم جعوید نے شولے کے بعد لکھی کوئی شولے نہیں لکھی بلکل صحیح یہ ہالی وڈ پر بھی تعم نہیں ہوا یہ میں نے لکھی اور جب میں لکھ رہا تھا مجھے ساری دنیا نے منع کیا کہ آپ اپنی عزت دعو پر لگا رہے ہیں یہ فلم نہیں چلے گی لوگ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس فلم کا پہلے وڈی مولا جٹ کا جو امپیکٹ تھا نا اس کو چیلنج کرنا it was no joke پھر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جب میں خود بھی مایوس ہوا تو ایک رات میں نے سوچا میں بلال اشاری کو پیسے واپس کر دوں اچھا جی تو میرے ضمیر سے آواز آئی کہ ناصر دیب وہ جو مولا جٹ تھی وہ تم نے لکھی تھی تو اندر سے آواز ہے نہیں وہ اللہ نے عطا کی تھی تو آگے سے ضمیر نے کہا کہ تم مانگنا بھول گیا ہو یا وہ دینا بھول گیا پھر میں نے مانگا اور اس نے مجھے دے دیا ریزرٹ آپ کے سامنے کیا بات ہے it's wonderful چلے اب کوئی تھوڑی سی پرسنل بھی گفتگو ہو جائے گھر میں آپ as a father as a husband اور تمام سربراہ مملکت جو ہوتا ہے سربراہ خانہ وہ اس کو آپ کیسے سارا منیج کرتے ہیں یا وہ بھی بیگم پہ چھوڑ دیا ہے دیکھیں جی میں اس لحاظت انتہائی خوش نصیب انسان ہوں میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے زندگی میں کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کوئی نکی والا کام تھا یا کوئی اچھا کام تھا بات نہیں کس نے مجھے دعا دے دی میری ماں کی ایک دعا ایک جملہ ہوتا تھا کہ اے میرو پتر جدو تک جیوے کا بادشاہ ہی کرے گا اور میں آج تک بادشاہ ہی کر رہا ہوں کیا بات ہے اور جو آپ نے اپنے فادر کی بی بی ملی تو اتنی اچھی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کو ایسی بی بی دے جس نے مجھے جب میں گھر سے گیا ہوں پوری زندگی میں نے شو جی آپ تو میری بی بی کی سینلی ہے آپ ان سے پوچھ لیا گیا بڑی اچھی خاتون ہے کہ لڑائیوں ہوئی ہیں ہمارے وہ تو ہوتی ہے کہتے ہیں نا لڑائیوں لے کر آج تک میں نے اسے تُو نہیں کہا نہ اس نے مجھے تُو کہا کیا بات ہے لڑائی بھی ہوئی تو ایسی ہے آپ نے یہ غلط کیا میں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں بس یہاں آپ میں لڑائی رہی آگے نہیں بڑی نمبر دو میری بیگم وہ واحد بیگم ہے شاید میں فلم انیسٹری میں رہتے ہوئے اگر رات کھار گیا ہوں چار بجے میری ہاں یہ روٹینی اور ٹائمز بے کل میں جانا پانچ بجے جانا صبح سورج نہیں کر رہا میں جانا میرے سے میری بیگم نے یہاں تک یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئیں کیوں آئیں واہ 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 اور اس کی یہی ایک یوں کہلیں سمیداری تھی کہ اس نے میرے دماغ کو ڈسٹرم نہیں کیا اور میں ایک وقت میں یہ ورڈ ریکارڈ ہے ای وز رہٹرہ فیفٹی فور موویز ماشاءاللہ اور کسی فلم کی شوٹنگ کینسل نہیں رہی ایک کو سامنے لکھے دے رہا ہوں کیا بات ہے تو یہاں تک بچوں کا تعلق ہے وہ ذمہ داری آج میرے بچے ماشاءاللہ ایک جی ایس بنک کا چیف ایکزیکٹیو ہے ایک میرا بچہ وہاں میامی میں اسسسٹر سپرون جیل کی اسامی پر ہے اس سے چھوٹا کینیڈا میں ایک کمپنی کو ہیڈ کرتا ہے تو میں نے صرف پیسے دیئے لیکن ان کو اس قابل میری بیگم نے دیئے بیگم نے دیئے کیونکہ میں تو وہ تھا کہ میں گھر لے جاتا سکول سے بچے تو راستے میرے بچے کہتے تھے رواج ہمارے جانے کوئی دل نہیں کر رہا تو میں ان کو واپس لے آتا تھا اچھا میری بیگی میں ایک سال لڑ پڑی اس کے بعد پھر کیا ہوئی جب منٹیوٹر تھے میں ان کو سٹوڈیو میں لے کے چلے جانے اٹھے کے ٹائم میں لے جانے میری وہ چوری بھی پکڑی گئی پکڑی گئی بہرحال آج وہ اگر اس کا بلا ہے تو یہ کریڈٹون کا ہے بالکل all credit goes to her اتنے مود بچے اور اتنے خدمت گزار بچے ماشاءاللہ میں نے کم از کم اپنے اردگرہ بھی تک بھی نہیں دیکھے ناصر عدیب صاحب جس طرح آپ نے کامیاب فلمیں بنائی ہیں اپنی زندگی کی فلم بھی میں کہوں گی بہت کامیاب ہے آپ بڑے خوشنصیب انسان ہیں اور باتیں تو جی جاتے آپ سے کرتی جائیں اتنی باتیں اتنی خوبصورت باتیں اتنی سبقاموز باتیں کہ انسان ان باتوں سے کبھی نہ تھکتا ہے کیونکہ اتنی عوام جو ہے آپ کی فلمیں دیکھ دے کے نہیں تھکی اور آج بھی آپ کی فلم دیکھ رہے ہیں تو بس بہت بہت شکریہ آپ کو لوگوں دوسرے بھی آپ کے لئے انتظار کر رہے ہیں میں آپ کے چینل کے تھوئے اوڑے ویورز کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جی جی بالکل کہ ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملنے کلائے وہ اکاڑے کرانے والا جی اس کو بڑے آدمی سے ملنے کا شوق ہے تو شاید مجھے بھی وہ بڑا سمجھ کے ملنے آگئے تو ان کے لئے اکڑائی منگائی اکڑائی ملنگ کے بعد وہ یہ ویورز کو میری ریکویسٹ ہے کہ میری بات کو غور سے سمجھ جی جی ضرور اکڑائی منگائی جیسے وقت وہ کھانا کھا گئے تھے وہ چپڑا سی تھا رمضان اس کا نام تھا انپڑ تھا اکوال کشویری کا ساتھ ہوتا تھا جی میں نے اس کو تھپڑ مارا اچھا میں نے کہا مجھے اس سے تنی بلاج میں پہلے بلاندہ سے تو وہ بے تقلقی میں نے قائم رکھی اسے نہیں احساس ہو نے دیا کہ میرے میں تم میں کوئی فرق آگیا کیا بات ہے آج جی خدا کو پسند ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں آپ تو اس سے پہلے اس وقت میں سے جب وہ برتن سمیٹھ رہا تھا تو اس نے میرے دوست نے میرے سے سوال کیا یار میں انڈسٹری کے بڑے لوگوں سے ملا ہوں لیکن جب بھی میں کسی کے گھار گیا اور اسے بچوں کے بارے پوچھا کسی آدمی کے بچے میں نے کبھی قابل نہیں دیکھ لیں کوئی نشہ کرتا ہے کوئی بھوڑا کیلتا ہے کوئی اکراب پیتا ہے کوئی نڑکی لے کے بھاگ گیا وہاں نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی میں نے کہا میرے جو جملہ تھا میں نے کہا اللہ کا ہلاک ہلاک شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ کر دیا ہے ایک میرا بچہ یہ ہے ایک یہ ہے کہ میں نے تینوں کے بارے میں بتایا تو وہ جو چپڑا سی تھا تو دروازے میں کھڑا ہوا تھا کہنے دا ناصر عدیب اگر برا نہ مناوے تے گل کما میں کہاں جی اے جو تسی کہہ رہے کہ میں بچوں نے اے بنایا اے بنایا اے تسی مستقبل نہیں بنایا اے انہوں نے دا حال بنایا آہاں جی واہاں جی اب اب جی سا تسی باہا کی تھی میں نے سکتا ہو گیا اے اگر کہنے دا مستقبل تے کبرش شروع ہوندہ صاحب جی اے 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 وہ چلا گیا میں ساری رات روتا تھا کہ واقعی میں مستقبل آستے تو کچھ نہیں کی تھا میں جناب مولانا جناب تانو قادری صاحب میں اس در نزدیک میں چلا گیا اتھے کہ میں نے آلم ملیا میں انہوں نے دسیا پڑنے پرابلوم او نے کہا جی اتھے میں پتہ لگا کہ اللہ تعالی نے ہاتھ نارجنی چار چیز سامنی صاحب پہلے کلمڈا ہے کہ اندھو کلمڈا نے تانو دیتا کہ اگر اللہ کی آمدے روز پچھے گا کہ اس کلمڈا تُو حق ادا کیتا ہے تو تو ہاتھے کوڑ ہے کچھ واہ تو میرے پاس نہیں تھا نشو ویگم جی فرم میں نے ایک کتاب لکھی اچھا آٹھ سو سفے گوڈ اس کے چار اس سے کر دی واہ دو دو سو سفے کی تاکہ لوگ پڑ بھی لیں کیا ان من آج ہی بتاتا ہوں اس کا نام میں نے رکھا ہے تاریخی جملے پہلے ایسے کا دوسرے کا نام ہے تاریخی دلچسپی اور تیسرے کا نام ہے تاریخی حادثے اور چوتھا بھی سوچ رہا ہوں تو یہ وہ کتاب ہے جو میں اپنے بیور سے کہوں گا کہ جس طرح آپ میری فلمیں دیکھتے ہیں پندرہ سو ارکال پکٹ لے کر کبھی کچھ رکھ گئے میری اس کتاب کو بھی سرور پڑھنا کیونکہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اگر قیامت کے میدان میں دو کروڑ آدمی یہاں کھڑا ہوگا بائیں طرف اور وہ کہہ رہا ہوگا کوئی کہ اے اس دیا فلمہ وے کہ جی اسی بدماشی سکھی اے دی فلمہ وے کہ میں قتل کیتا اے دی فلمہ وے کہ میں غوا کیتا اے دی فلمہ وے کہ میں اے کیتا میں کہے جی دوسرے پاسے دو کروڑ تو ایک آدمی بات دھوڑنا چاہی دا جڑا کوئے جی اسی دی کتاب پڑھی اسی نماز پر نہیں کروڑ کرتی اسی کتاب پر اسی آئے برائی سکھتی انشاءاللہ تو اگر میرے سے جو محبت کرتے ہیں تو میرے سے محبت کا جواب دی مجھے بھی آپ وہ کتاب میں نے آپ سے آپ مجھے گفت کریں گے اور میں کتاب پڑھوں گی اور میں آپ نے گفت کروں گا لیکن میں آمنہ سے بھی پیسے لیے تھے آپ سے پیسے لیے جی بسم اللہ میں پیسے دینے کو تیار ہوں بلکل میں نے فری کتاب جو دیتے ہیں لوگ پڑھتے نہیں میں نہیں دیتے ہیں نہیں 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 میں فری نہیں لوں گی اس نے میرے پر ویز لائے کے لیے چھوڑک شجاہد کے لیے دس کتاب میں مانگی اچھا میں نے کہا جی پیسے دو اچھا اچھا وہ لڑ پڑی پہلے مزاد سمجھی پھر سیری جاو تو لڑ پڑی میں نے کہا میں پیسے بگر نہیں دیں پھر زویا نے صلاح کروائی اچھا دورت انٹرویو ہے میرے زندگی کا سب سے خوبصورت تھانکس آلوٹ آپ کی بہت آمد کا بے حد شکریہ میرے آپ کو چینل نے بنا دیا آپ کی آمد نے میرے چینل کو بنا دیا تھانکس آلوٹ بہت بہت شکریہ خدا حافظ